دیکھیں دوستو یہ ساری مرگیاں جو ہیں یہ ناصر کے پیچھے پیچھے کیوں جمع ہو کے باگی چلی جا رہی ہیں اس بوری میں نہ تو ان کی فیڈ ہے اور نہ ان کے کھانے کیوں کے چیز لیکن اس کے باوجود یہ دیکھیں ساری کے ساری جو ہیں وہ اس کے اردگر جمع ہو رہی ہیں اور پتہ ہے اس بوری میں کیا ہے اس میں ہمارے ریبٹس کا سبز چارہ لیکن یہ یہ چیک کریں ہماری مرگیاں جو ہیں یہ بھی اس سبز چارے کی اتنی شوقین ہے کہ یہ ریبٹس کو تو قریب ہی نہیں آنے دیتی ہے ان سے پہلے دعویہ بول کے جو ہے زیادہ زیادہ ہڈپ کرنا چاہتی ہوتی ہیں سبز چارہ کھانے کا ہماری مرگیوں کو زوق شوق صرف زمین تک مدود نہیں ہے بلکہ ہم جہاں بھی اسے چھپا کے رکھیں اوپر کہیں بھی دوائیں بھی پہنچ جاتی ہے یہ دیکھیں یہ جو ہماری اس فید مرگی ہے یہ یہاں چھڑ کے اس کیج کی اوپر اس بوری میں سے نکال کے کھانا چاہر یہ فریش فریش اس کو باقیوں کے ساتھ کھانا پسند نہیں ہے اور اسے چھپا کے رکھنا سبز چارہ اب ہمارے لیے محال ہو چکا ہے جہاں بھی چھپا کے رکھتے ہیں کہیں نا کہیں سے وہاں پہنچ جاتی ہیں اور جن بیچاروں کے لیے ہم یہ سبز چارہ لے کر رہے ہیں ہمارے ریبٹس یہ دیکھیں وہ کچھ دور ان مرگیوں سے در کے آرام کر رہے ہیں اور ایک بیچارہ یہ جو ہے وہ ایک آدھا تینکہ چھین کے ان سے کھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ابھی تک ان کو جو ہے وہ یہاں پہ آزادی آسل نہیں ہے کھانے کی اس لیے جب یہ یہاں سے چلی جائیں گی تو پھر ان کا جو ہے وہ دعو لگے گا اس لیے اب رام سے وہ دیکھ سستا رہے ہیں اور یہ بیچارہ ایک جو چھوٹا ریبٹ ہمارا یہ کوشش کر رہا ہے کچھ تھوڑا بہت اس کو کھانے کو مل جائے سبز چارہ کھانے کا ہمارے مرگیوں کو اتنا شوق ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہمارا چننا جیسے ہم نے اسے کیج میں اسے نکالا ہے تو یہ آ کر یہ سبز سبز غاز لان کی کھانا لگ گیا ہے باقی دانہ دن کا یہ تنی شوق سے نہیں کھاتا یہ تنی شوق سے یہ سبز سبز غاز کھاتنا ہے صرف ہماری مرگیہ ہی نہیں یہ دیکھیں ہمارے بجیس پیرٹس بھی سبز چارہ کھانے کے بڑے شکین ہیں جیسے ہم نے ان کے کیج کے ساتھ یہ سبز چارہ تھوڑا سا لگایا ہے تو یہ بڑے بچین ہو رہے ہیں کھانے کو آتے ہیں ڈر کے پھر واپس چلے جاتے ہیں لیکن سبر بھی نہیں ہو رہا ان سے دیکھیں کہ پھر سے آ گیا اس فیمیل انڈے دی ہوئے ہیں اس باکس میں اور زیادہ تر کھانے کا کام یہ میل ہی کرتا ہے اور پھر اس کو جا کے کھلانا شروع کرتا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سبز چارہ کھا کے گیا ہے سبز چارہ کے لئے اپنی مرگیوں کا زوک شاک دیکھ کر ہم برملا کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ اور فیڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے نہ گندم کے دانے نہ مکی کے اور نہ بزاری فیڈ بلکہ یہ سبز چارہ ہی ان کی فیورٹ خوراک بھی ہے اور ان کی بڑھوتری اور انڈوں کے لئے ایک بہترین خوراک بھی ہے کیونکہ اس میں فروٹین کافی بڑی مقدار میں شامل ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے مرگیاں اسے بڑے زوک شاک سے کھاتی ہیں سبز چارہ پر بھی پالا جا سکتا ہے دیکھیں ہماری ڈکس کو جیسے ہی پتہ چلا ہے کہ سبز چارہ آ گیا ہے تو یہ بھی بار اسے ایوریج کی نالی میں مو مارتی پھر رہی تھی اسے چھوڑ چھاڑ کے واپس آئی ہیں اور یہاں سے اپنا حصہ وصول کر رہی ہیں یہ بھی سبز چارہ کی بہت شہدہ شکین ہیں یہ دیکھیں کسی کو قریب بھی نہیں آنے جیسے ہمارا یہ ڈکی بھائی تاکہ اتمنان کے ساتھ اس کی فیمیل زنیوہ سبز چارہ کھا سکیں یہ دیکھیں اوڑیوں کو بگانے کی کوشش کر رہا ہے اور ڈکس فیمیل ڈکس کے لیے جو راستہ صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے موسیقی